ہلو ویورز ویکم ٹو مجینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایس پیٹی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں سرچ پروٹیکشن ڈیوائس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ایس ایم ڈی بی ہے جس میں ہمارے پاس کافی سارے ایم سی زی پی ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ڈی بیز کو فیڈ کر رہے ہیں اور آپ ٹاپ پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک مین انکمر کیبل آ رہی ہے تھری فیس رڈیا لو بیو تین فیس ہے جو کہ ایم سی سی بی میں جا رہے ہیں ایم سی سی بی کے باتم سے بس با آر آٹ ہو رہی ہے جو کہ یہ تمام ہمارے ایم سی زی پئر ہیں جو ڈی بی کو فیڈ کر رہے ہیں اس کو فیڈ کر رہے ہیں کونیکٹیڈ ہے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس لیفٹ ہنڈ سائٹ پر جوگا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس ہس پی ڈی ڈیوائس کونیکٹیڈ ہے اس کے بارٹم پہ ہمارے پاس فیوز کمپارٹمنٹ ہے جو ہماری تری فیس وائرز ہوتی ہیں اس فیوز میں سے پاس تو ہوتی ہیں ٹاپ سے آؤٹ ہوتی ہیں آؤٹ ہونے کے بعد اس کے ٹاپ پر ایس پی ڈی کے ٹاپ پر ان ہوتی ہیں جبکہ بارٹم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تینوں فیس کے جو آؤٹ ہیں ان کو لوپ کر دیا جبکہ فورت پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا ارت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہم تری فیس جو وائرز ہیں جو فیوز کے انپٹ پر دیتے ہیں یہ ہم بس بار سے لیتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے بس بار پر ٹیپ آف وائرز ہے ٹیپ آف کیا ہوا ہے یہاں سے ہمارے پاس ریٹ اینڈ ییلو اینڈ بلیو فیس یہاں سے ٹیپ آف کیا ہے اور ہمارے فیوز کمپارٹمنٹ کے بارٹم سے جو ہے ان ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ ییلو بلیو اور اوپر ٹاپ سے آپ دیکھ سکتے ہیں آؤٹ ہوتا ہے ریڈ ییلو بلیو جو کہ ہماری ایس پی ڈی کے ٹاپ سے ان ہو رہا ہے ریڈ ییلو بلیو جبکہ لاز ٹرمیلر پہ ہم نے نیوٹرل دے دی ہے اس کا پرپس ہی ہوتا ہے کہ جب کبھی ہماری جو ہماری دسٹیبیوشن سسٹم میں کسی بھی وجہ سے ہائی وولٹیج آ جاتے ہیں لائٹننگ کی وجہ سے تو کیا ہوتا ہے یہ جو ہماری ایس پی ڈی ہوتی ہے نارمن کنڈیشن میں ہائی ایمپیڈنس شو کرتی ہے جیسے ہمارے وولٹیج جو ہے ایک رینج سے آؤٹ ہوتے ہیں تو اس میں موجود جو الیکٹرونک سرکٹ ہوتا ہے اس ایس پی ڈی کو لو ایمپیڈنس میں کنورٹ کر دیتا ہے جو کہ تمام جتنے بھی ٹرانزسٹ وولٹیج ہوتے ہیں ان کو گراؤنڈ کی طرف فلو کرتا ہے اور اس میں ہائی کرنڈ فلو کرتی ہے جس سے اس کا ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے آپ اس کے بوٹم سے دیکھ سکتے ہیں ہمارے تینوں جو پوائنٹ ہے بوٹم تین پوائنٹ ہے ان کو ہم نے آباس میں لوپ کیا جبکہ جو لاؤس پوائنٹ ہے اس کو ہم نے ارتھ کے ساتھ کننیکٹڈ کیا جتنے بھی ہمارے ہائی ٹرانزسٹ وولٹیج پروڈیوز ہوتے ہیں ہمارے نیٹورک میں تو یہ تمام وولٹیج جو ہے ارتھ وائر کے تھو گراؤنڈ ہو جاتے ہیں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو کلر شو ہو رہے ہیں میرے پاس ریڈ اور گرین ریڈ جو ہے یہ ہماری ایس پی ڈی جو ہے یوز ہو چکی ہے اس کو چینج کرنے کا ٹائم آ چکا ہے جبکہ گرین نارمل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری وائر جو ہے ارتھ وائر جو بس بار ہے ارتھ بس بار ہے اس کے ساتھ کننیکٹڈ ہے اور جبکہ نیوٹل آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے لیفٹ ہنڈ سائٹ پہ جو نیوٹل بس بار ہے اس کے ساتھ کننیکٹڈ ہے تو ایس پی ڈی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اوپر ابھی ہمارے پاس موس بارٹم اینڈ ٹاپ جو ہے وہ گرین ہیں جبکہ میڈ میں ریڈ ہے جو ریڈ ہو جاتی ہیں اس کا مطلب ہے اگر یہ کبھی ہائی وولٹیج اس کے پاس سرو جب ہونے لگیں گے تو یہ سیفٹی پروائیڈ نہیں کرے گے ہمیں اس کو چینج کرنا چاہیے ایس پی ڈی کو اور یہ جو ہوتا ہے ہمارے مین سب مین ڈسٹیبیوشن بورڈ جو ہوتا ہے ایس ایم ڈی بھی جو ہوتا ہے اس میں کنیکٹ ہوتا ہے جو ٹائپ ون ہوتی ہے وہ ہماری مین ڈسٹیبیوشن بورڈ میں کنیکٹڈ ہوتی ہے ٹائپ ٹو جو ہوتی ہے سب مین ڈسٹیبیوشن میں کنیکٹ کی جاتی ہے جبکہ جو ٹائپ تھری ہوتی ہے وہ ہم لوٹ کے ساتھ کنیٹ کرتے ہیں تو یہ ابھی ہماری جب کبھی اس سسٹم میں ہائی وولٹیج پیدا ہوں گے تو وہ اس ایس پی ٹی کے گراؤنڈ کی طرف چل جائیں گے اس طرح ہمارے جو ڈیوائسز ہیں جو کیوپنٹ ہیں فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں وہ اس کی وجہ سے ربچر نہیں ہوگی اس کی انسولیشن وہ ڈیمیج نہیں ہوں گے سو دوستو یہ تھی آج چھے ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی تمام ویڈیو آپ میرے چینل پر حاصل کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ فر واشنگ دو نوٹ فرگیت تو سبسکرائب می چینل ایوہ گرد دیت تو آل اف یو تینکیو با بای